بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنے سپائی کو بھیجا کہ حسین کو بلا کیا ہو اب عزیزانی گرامی اگر کوئی یتیم بچہ ہو اور اس کے مواب نہ ہو اور کوئی ایک دوسرا انسان اس کی پڑھائی لکھائی کا انتظام کرے اس کی تعلیم و تربیت کا اعتمام کرے اور وہ بچہ محنت کرنے کے بعد کسی بلد مقام پہنچ جائے کسی اونچی پوست میں پہنچ جائے تو جب وہ واپس آئیدہ تو اگر زرہ برابر اس کے اندر ضمیر ہوگا تو وہ واپس آنے کے بعد اپنے محسن سے ضرور ملے گا لیکن اگر اس کے پر خلاف کو امرن جانتے اور وہ اپنی کسی نوکر کو گیجے کہ اسے بھلا کے لائیے تعلیم دانے کے رامی محسن کچھ کہے نہ کہے لیکن یہ بات ضرور کہے گا کہ وہ اتنے بڑے ہو گئے ہماری ہی وجہ سے اس بلندی پر پہنچے ہیں اور آج ہمیں ہی بنا رہے ہیں علیدہ نے مہترک کی تین سو تیرہ خداوں کی عبادت کرنے والے رب چروہے حسین نے علیم کو بلائے امام حسین کہہ سکتے تھے کہ جاں میں نہیں آتا میں نبی کا نوازہ ہوں میں علی کا ناڑلہ ہوں میں سہرہ کا اچانی ہوں مگر امام حسین نے اسلام فرید کے بلانے پر دروارے فرید میں گئے علیدہ نے گناہی اگر حسین جانے سے انکار کر دیتے تو کل کو یزید مطل کرنے کے بعد امام حسین کے لئے یہ لکھ دیتا کہ حسین کو تو نوازہ رسول ہو جائے تھا اتنا غرور تھا اتنا دھمن تھا کہ وہ دروار میں نہیں آئے اور ساری جنگ کا دعومتہ حسین ہی پڑھا دیا جاتا علیدہ نے اس لئے امام حسین علیہ السلام گئے اور اپنی لوگوں کو لے کے گئے اپنے ساتھ اٹھارہ جوانوں کو لے کے گئے اپنے ہی خاندام سے بری حاشم کے اٹھارہ لوگوں کو حسین کے کیا کوئی اور چانے والے تھا کہ حسین علیہ السلام کا نہیں تھا علیدہ نے مخارفین ہونے کے باوجود بھی مدینے میں حسین کے بہت سارے چانے والے تھے لیکن حسین اس کے باوجود اپنے خاندام کی اٹھارہ افراد کو لے کے گئے اور امام حسین پیغام دینا چاہتے ہیں کہ اگر مصیبت کے وقت مصیبت کی گھڑی میں اگر کسی پر بھروسہ کرنا ہے تو اپنے خاندام کے لوگوں پر بھروسہ کرنا اور ہمارے یہاں ہوتا یہ ہے کہ دنیا بھر سے انسان کی دوستی ہوتی ہے اور خاندام میں لڑائی ہوتی ہے اسلام پریادمد محمد 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 اب دربار میں پہنچے امام دربار سے باہر اٹھارہ کو کھڑا کر دیا کہ آپ اندر آپ اندر نہ آئیے گا جب ہماری آواز بلند ہو تو اندر آ جانا علیدہ نے کہنا بھی امام حسین دربارے ولید پہ جیسے ہی پہنچے ولید استعبال کے لیے گھڑا ہو گیا جب استعبال کیا تو ولید نے مابیہ کے مرنے کی خبر سنائی امام اب کیا کرے جب مابیہ کے مرنے کی خبر سنائی تو امام کیا اصحار ہے خوشی کریں کہ بہت اچھا ہوتا ہے ہمیں نجات مل رہی نہیں ہزی جارے کی رامیہ کری امام حسین علی اسلام اصحار مسرک کرتے ہیں تو حسین کو تکتہ دیا جائے گا اور تک بھی یہ ہی ہوگا ساری جنگ کا دالوں مدار ساری درمالہ کو امام حسین ہی پر رکھ دیا جائے گا کہ وہاں تو یزید جواب مر گیا اور یہ اسی کی خوشی کے درمال کے خوشی منا رہا ہے تو یاد ہے امام حسین اب خوشی پر ادھار نہیں کر سکتے اب اب تب ادھار نہیں کر سکتے ادایر سی بات ہے نہ خوشی کا ادھار کر سکتے نہ غم پر ادھار کر سکتے تو اب امام کرے تو کیا کرے امام نے چودہ کہا اب مجھے یہ نہیں معلوم کہ امام نے کس چیز کا انہا لیلہ پڑھا تھا یزید معاقیہ کے مدے کا انہا لیلہ پڑھا تھا یا یزید کے حکومت کا انہا لیلہ پڑھا تھا اب عدیلہ نے گناہی امام نے فرمایا کہ تو نے مجھے اس لیے تو نہیں ملایا ہے اس کے مرنے کی خواہ تھے وجہ کیا ہے تو تو نے مجھے یہاں پر کلایا ہے ولید نے کہا کہ عبیر شام تو مر رہا ہے لہذا اب آپ یزید کی بیعت کرنی چیئے فرمایا کیا بیعت کا معاملہ بھی ایدنا ہی حرکہ ہے کہ رات کی اس چلناٹے میں مجھ سے مبایت لے تو کہا یا تو یہ بھی چاہتا ہے کہ لوگوں کو میری بیعت کا پتہ چاہے کہ حسین نے بیعت کی ہے کہاں لوگوں کو بھی بتانا ہے عدیلہ موکرہ امام نے فرمایا پھر رات کی اس انہیرے میں بیعت دینے کا کیا سوال ہے دن کے اجانے میں آنا یہاں پہ امام نے بات نہیں کیا ہے کہ دن کے اجانے میں آنا اور ہم بیعت کریں کہ نہیں امام نے فرمایا کہ دن کے اجانے میں لوگوں کے سامنے ہی اتنے ہوگا کہ ہم بیعت کے حق دار ہیں یا حرومت کے حق دار ہیں ہم بیعت کے حق دار ہیں یا خلافوں کے حق دار ہیں عدیلہ موطنف ولید کی سمجھ میں تو یہ بات آگئی لیکن مرمان کا ہی پر کھڑا ہوا تھا مرمان کی سمجھ میں یہ بات آئی لیکن آدم مرمان ولید سے کہتا ہے کہ ولید اگر حسین اس وقت یہاں سے چڑے گئے تو تیرے ہاتھ آنے والے نہیں ہیں یا تو حسین سے ابھی بیعت دے رہے اور اگر حسین بیعت نہیں کرتے ہیں تو حسین قصر قرم کر دے ابھی تک تو حسین خاموش تھے لیکن اگر اس یہ بات سننے کے بعد بھی امام حسین خاموش رہتے تو صحیح صلی اللہ علیہ وسلم پر حسین اللہ علیہ وسلم کا الزمہ سکتا تھا لہذا امام نے فتایا یا بھرزر آئے نینی آخو تو مجھے قتل کرے گا یا یا مجھے قتل کرے گا تو مجھے قتل کرے گا یا یا مجھے قتل کرے گا اگر مطبع حاکر کی طرف خودا بچے اور امام فرماتے ہیں ایوالعبیل انا احویت النبوکہ ومادل رسالہ ومختلف الملائقہ ومحبت البعی بنا فتح اللہ وبنا ختم اللہ امام فرماتے ہیں ہم ان سے کہ امیر سن ہم اہل بیت نبوت ہے ہم رسالت کی کار ہے ہم ہماری ہاں پر ملائقہ کا مضور ہوتا ہے ہم ہی دنیا کی بدہ ہے ہم ہی دنیا کی بدہ ہے دنیا کی انتہا بھی ہم سے ہے سن تو کس کی بیت کی بات کر رہا ہے اس یدید کی بات کر رہا ہے کہ جو رجلن فاجرن قاطرن نفسن مہاتمہ اس یدید کی بات کر رہا ہے کہ جو رجل فاجر ہیں وہ اس یدید کی بات کر رہا ہے کہ جو بے گناہوں کا قاتل ہے سن مسلی �ائیوبا یہاہ و гл Rasinہ مجھ حسین کی بات کو چھوڑ مجھ جیسا بھی یدید کی بیعت نہیں کر سکتا مجھ جیسا اس یدید جیسے بھی بیعت نہیں کر سکتا اب امام جربات سے واپس آئے جناب زینب بھائیہ کا اپنے بھائیہ کا انتظار کر رہی تھی جناب زینب نے گوچھا بھائیہ خیر تو ہے امام نے اشبار آنکھوں کے ساتھ فرمایا اے بہن زینب اب مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا مدینہ میں ہم رہا نہیں چاہتا امام مزار رسول پہ گئے اور گریا کرنا شروع کر دیا اے نانا اب مدینہ والے پہت ستاتے ہیں اب مدینہ میں ہمیں رہا نہیں چاہتا ہم سے رہا نہیں چاہتا ازدارو امام نے اب سفر کا اعادت کیا عبداللہ علیہ السلام کوفی کہتا ہے کہ میں اسی روز جس دن امام حسین مدینہ سے رفصت ہو رہے تھے میں اسی روز مدینہ میں وارد ہوا میں نے دیکھا کہ مدینہ کے دروبی بار پہ عجیب اداسی سے اچھائی ہوئی ہے میں نے مدینہ کے لوگوں سے سوال کیا اے مدینہ والوں یہ بتاؤ یہ مدینہ میں اتنا عجیب اداسی سے اچھائی ہوئی ہے تمہارے چہرے اتنے بیران جو نظر آتے ہیں لوگوں نے اسے بتایا کہ تجھے معلوم نہیں ہے آج جانے مدینہ مدینہ کا مدینہ کی جان نبی کا نوازہ علی کا ناردلہ مدینہ سے رفصت ہو رہا ہے عزدہ دارو عبداللہ کہتا ہے کہ میں نے سوچا کہ میں بھی تو دیکھوں کہ مدینہ والے نبی کے نوازے کو کس طرح رفصت کرتے ہیں عبداللہ کہتا ہے کہ میں حسین کے دردددار دولت پہ گیا میں نے جانے کے بعد دیکھا کہ حسین کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں حسین کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں ایک مرتبہ سامان سفر بار کیا جا رہا ہے جب سامان سفر بار کر دیا تو کچھ اماری آدائی گئی ایک شہزادی باہر آئی اسے ایک بچے نے اسے سوار کر آیا میں نے پوچھا کہ یہ شہزادی کون ہے کہا یہ بچہ تو قاسم ہے یہ اس کی ماں یہ اس کی ماں فروا ہے عزدہ دارو وہ نحمل آگے بڑھ گئی وہ سواری آگے بڑھ گئی اس کے بعد ایک اور سواری لائے گئی ایک اور بیوی باہر آئی اسے در سوار کر آیا گیا میں نے کہا یہ بیوی کون ہے کہ یہ بیوی پیلا ہے اور یہ جوان یہ جوان اس کا آلی اکبر کڑیل جوان اس کا آلی اکبر ہے عزدہ دارو جب ساری بیویاں سوار ہو گئی تو میں نے دیکھا کہ اب ایک اور بیوی آئی عزدہ دارو ایک اور بیوی آئی اب میں نے اسی منظر دیکھا وہ جوان بھی آگے بڑھا وہ بچہ بھی آگے بڑھا اور حسین اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے ابھی تک تو حسین یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے لیکن اب حسین اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے یہ وہاں کے حسین جب کھڑے ہوئے عزدہ دارو کسی نے نالین کو سوالا کسی نے اس بیوی کو سوال کیا میں نے سوال کیا مدینے والو یہ بتا یہ بیوی کون ہے کاری علی کی شہزاری سینب ہے یہ نبی کی نواسی سینب ہے عزدہ دارو یہ تو اٹھائیس رجب کا اٹھائیس رجب کا مدینہ تھا کہ زینب کو اتنی شام و شوکت سے سوال کیا نہ رہا ہے مگر ہائے رہ گیارہ محرم کی کربلا جہاں زینب نے سب کو سوال کر دیا سیدہ سچاد کو زینب سوال کر چکی ساری بیویوں کو زینب نے سوال کر دیا اب زینب چاروں اور دیکھتی ہیں کبھی سمین کو بھیگتی ہیں کبھی ناکے کی پلندی کو بھیگتی ہیں گریہ کرتی جاتی ہیں عزدہ دارو زینب نے اب حسین کو نہیں گلایا زینب نے اور محمد کو آواز نہیں دی زینب نے علی نبر کو نہیں پکارا بلکہ جناب زینب نے اور ہاتھ پر روح کیا اور آواز دی بھائیہ پاس جب مدینہ سچلی تھی تو اتنے سوال کرانے والے تھے یا کوئی سوال کرانے والا موجود نہیں تھے اللہ تعانیٰ اللہ کیا اوہل اسواد کیا سوال کرانے والا مجود نہیں دی جو مجود نہیں دی شکریہ